ایک انسان ہے اپنی زندگی میں سب کچھ ہے اس کے پاس ایک نیا شہر میں وہ کبھی آیا تھا وہاں اس نے اچھی محنت کری اس کے پاس اچھی جوب ہے اچھی لائف سٹائل ہے بچے اچھے سکول میں جا رہے ہیں اچھا گھر کھریت ہے اس نے سب کچھ اس کے پاس اچھا ہے لیکن اس کے اندر آتم سنتوسٹی نہیں ہے وہ اپنے گرو جی کے پاس جاتا ہے اور گرو جی کو بولتا ہے کہ گرو جی آپ نے مجھے بولا کہ ایمانداری سے محنت کرو تم خوش رہوئے میں نے ایمانداری سے محنت کی میرے پاس سب کچھ ساری جنورتیں میری پوری ہو لیکن میرے اندر وہ سنتوسٹی نہیں ہے سلف سٹسٹرکشن نہیں ہے گرو جی اس کو بولتے ہیں ایک سکرڈ ریٹ کرنا آشرم کے اندر جاتے ہیں اندر سے ایک کانچ کی بول ایک روبر کی بول اور ایک چینی مٹی کی بول تین بول لے کے آتے ہیں باہر آتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ ان کو ہوا میں اچھالو ایک ساتھ وہ تینوں بول کو ہوا میں اچھالتا ہے سب سے پہلے وہ کانچ کی بول پکڑتا ہے پھر روبر کی بول پکڑتا ہے لیکن چینی مٹی کی بول ابھی بھی ہوا میں ہوتی ہے وہ فٹا فٹ کیا کرتا ہے روبر کی بول چھوڑ دیتا ہے اور چینی مٹی کی بول پکڑ لیتا ہے گرو جی اس سے پوچھتے کہ ایسا کیوں کیا تم نے جب تمہارے ہاتھ میرے روبر کی بول پہلے سے آ چکی تھی تو تم نے چینی مٹی کی بول کو کیوں پکڑا اور ربر کی بول کو کیوں چھوڑا اس نے بولا کہ گرو جی یہ جو ربر کی بول ہے اس کے گرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یدی کانچ اور چینی مٹی میں سے کوئی بھی بول گرتا ہے تو وہ نسٹ ہو جائے گا گرو جی نے بولا کہ تم نے اپنے پریشانی کا جواب مجھے خود دے دیا ہمارے زندگی میں کانچ ہماری ضرورتیں پیسے ہیں نوکری ہے بچوں کی سکول ہے گاڑی ہے گھر ہے یہ ہماری ضرورتیں اور جو ربر ہے یہ ہماری زندگی سے جوڑی ایسی الگ الگ چیزیں ہیں جن کو کہ ہم لگزری کہہ سکتے ہیں نیسیسٹی نہیں کہہ سکتے ہیں اور یہ جو چینی مٹی ہے نا یہ ہمارے زندگی کے رشتے ہیں جو کہ زندگی میں بہت ہی مہتپون ہیں انہوں نے بولا کہ جب بھی زندگی کا بیلنس بگڑنے لگے نا اور تم کو چننا تو پھر ہمیشہ رشتوں کو چننا لگزریز کو چھوڑنے سے بھی تمہارے زندگی روکے گی نہیں لیکن رشتوں کو چھوڑنے سے تم کبھی نہ کبھی اپنے آپ کو اکیلا تنہا پاؤ گے یعنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنے اور کسی انٹرناشنل دیسٹینیشن پہ ویکشن میں جانے میں آپشن لینا ہو تو ہمیشہ فیملی کو چننا تم کو خود سمجھ میں آ جائے کہ یہ ربر کی بول کونسی ہے کسے مجھے چھوڑنا ہے اور کس کو مجھے پرائیرٹی دینی ہے no matter what آپ لائف میں کتنے بھی ویسٹ ہو جائیں سب کچھ بہت بیزی چل رہا ہوں لیکن رشتوں کے لیے پریوار کے لیے اور فیملی کے لیے سمجھ نکالنا چاہیے کیونکہ کبھی نہ کبھی ہر انسان کے زندگی میں وہ دور آتا ہے جب اس کے پاس سب کچھ ہو تب وہ ان چیزوں کو مس کرنا شروع کرتا ہے جسے وہ خرید نہیں سکتا جسے وہ پا نہیں سکتا جو اس کے ساتھ ہیں تو لیکن اس نے ہمیشہ ان کو اگنور کیا ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے زندگی کے رشتوں کو اتنی ہی ویلیو دیں جتنی ہماری ضرورت ہے تھینکیو موسیقی